اسلام علیکم دوستو اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں ہوں منصب علی آج بہت ہی زبردست قسم کے ایک نیوز لے کیایا ہوں اپنے پردیسیوں کے لیے اور دیسیوں کے لیے جو کہ ہماری کنٹری میں ہیں اور جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے لیے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا گھر پاکستان میں بنانا حکومت پاکستان نے ایک بہت زبردست اعلان کیا ہے اور ایک بہت زبردست جو ہے وہ نئی سکیم جو ہے ایچ بی ایف ایسی جو بینک ہے اس نے لانچ کی ہے وہ ابھی میں آپ کو اپنی کمپیوٹر سکیم لے جا ساری مکمل ٹٹیل بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تیک آپ نے لازمی دیکھنا ہے اس کے مین مین ساری پوائنٹس جو ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے ہیں وہ میں ساری ویب سائٹ پر کس طرح اپلائی کرنا ہے اور کون کون سی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اور غیر ملکی جو پاکستانی ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور جو پاکستان میں رہتے ہیں پاکستانی ان کے لیے یہ کیا ریکوائرمنٹ ہیں یہ ساری اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکیم پر وہاں میں میں آپ کو سٹیک وائز ہر چیز بتاتا ہوں کہ کس طرح میں اس بینک کی ویب سائٹ پر جانا ہے ڈسکرپشن میں اس بینک کا لنک دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے ان کی مین ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں یہ سارا پروسیجر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر کسی کو بتانا جائے تو سمجھا بھی سکتے ہیں پہلے آپ نے یہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا شروع سے اینڈ تک کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سارے پرس کی صحیح صحیح سمجھائیں تو چلتے ہیں اپنی کمپیوٹر سکرین پہ اپنی کمپیوٹر سکرین پہ میں آ چکا ہوں یہ آپ کو ویب سائٹ ہے یہ بنکی یہ ایچ بی ایف سی ڈاٹ کام ڈاٹ پی تھی اس کا لنک میں نے ڈسکیپشن میں دیوں گا آپ اس پہ کلک کر کے اس کے ہوم پیج پہ آ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کے اس کا ہوم پیج ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اوپر کسی لنک کو کلک نہیں کرنا جاتے ہیں یہ ان کا ہوم پیج ہے یہ ایبوٹ اور یہ پروڈکس یہ پروڈکس پہ جانا ہے اور جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر پاکستان سکیم کنسٹرکشن گھر پاکستان پلاس سکیم گھر پاکستان پلاس سکیم کنسٹرکشن اور یہ ساری ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو گھر پاکستان سکیم پرچیز اگر آپ نے نیا گھر بائی کرنا ہے خریبنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیت ہوں ایک کروڑ کا ٹلکس کی جو کرز دینے کی لیمٹ اس کی تھوڑی سی ریکوارمنٹس اور ہیں ایک کروڑ سے اوپر بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کی ریکوارمنٹ تھوڑی سی رسٹکت ہے یہ دو قسم جو آپ کو دینے یہ سب سے پہلے جیسے آپ نے اس پہ کلک کرنا تو آپ کے سامنے یہ پینج اوپن ہو جائے گا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروڈکٹ گھر پاکستان سکیم پاکستان میں گھر خریدنے کے لیے جو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ ساری ریکوارمنٹ اس پہ آپ کو مل جائے گی اور ایک بات اور آپ کو بتاتا جنہوں جو اس کی ریکوارمنٹ ہے عموماً ساری سکیم ہوگی اگر آپ اپنے گھر کو آر ایلی آپ کا گھر ہے اس پہ کچھ نئی چیزیں اس پہ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں یا اس پہ کوئی دوارہ سے اس کو رینیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ساری ہے یہ ساری سکیم تو اس ساری لیجیبیلٹی کرائی کے لیے تقریباً سوکہ سہیم ہے تو سب سے پہلے کہ وہ کیا ہونا چاہیے کہ سیٹیزل شیپ ریزیڈنس پاکستانی یا نان ریزیڈنس پاکستانی جو پاکستانی ہیں جہاں دوسرے مرد میں رہتے ہیں پاکستانی یا پاکستانی یہ دونوں کے لیے ان کی ریکوارمنٹ یہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہ سکیم اپلائی کر سکتے ہیں اسکے بعد آجاتا ہے یہ فسیلٹی آف اپلیکنٹ کو اپلیکنٹ 이야ں بھی کیا اور یہ فسیلٹی آف اپلیکنٹ کو اپلیکنٹ کو اپلیکنٹ کو اپلیکنٹ گرانٹر مست بی فیمیلی ممبر گرنٹر مسٹ بھی فیملی ممبر ہیبنگ انہیٹینز رائٹ انڈا پروکٹی ٹو بھی مورگی اب یہ اپنے تین پوائنٹ آپ کو بتاتا ہے جنہیں کہ سب سے پہلے دونوں نے کہا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ سنگل اپلائی کرے دو بندے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کو اپلیکنٹ خامد اپنی بیوی کو ساتھ ملا سکتا ہے بیوی اپنے خامد کو ساتھ ملا سکتی ہے بیوی اپنے ماں اپنے بیٹے کو بیٹی کو بیٹی اپنا باپ کو بیٹی ایس طرح جنہیں کہ بلہ ریلیشن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے یہ صرف ایجنگ اپلائی کرنا ہے یہ دو میمبر بھی کر کے اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر میں اس نے کہا ہے جو کو اپلیکنٹا جو میں نے ابھی بات کی ہے کہ جو کو اپلیکنٹا وہ مست بھی فیملی میمبر ہونا چاہیئے ایسا نہ ہو کہ وہ family member نہ ہو یعنی کہ آپ blood relation والا ہو وہ آپ کا applicant member possible applicant بن سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی چچاایا اس طرح سے کوئی applicant آپ کا member آپ کاelujah applicant بنے ایسا نہیں ہے صرف اور صرف آپ کے لوگ blood relation میں جس میں بیٹا بیٹی بی بی خامر اس طرح کے جو رشتے ہیں وہ آپ کے کوئی applicant بن سکتے ہیں بھائی بھی بن سکتے ہیں اس طرح سے آگے جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ گرنٹر مست بھی فیملی میمبر جو گرنٹر ہے جس کی انہوں نے زمانت لینی ہے اپنا اتنا بڑا پرز دینے کی وہ آپ کا فیملی میمبر ہونا چاہیے باہر سے نہیں ہونا چاہیے اس میں یہ بتا رہے ہیں اس کے بعد ایج آف اپلیکنٹ کو اپلیکنٹ گرنٹر جو ایج آف اپلیکنٹ کی اس کی اٹھارہ سے جو بندہ سیلزیت ہے اس کی اٹھارہ سے ستاون سال ہونی چاہیے جو بندے کا اپنا بزنس ہے جو پروفیشنل ہے اپنا بزنس ہے اس کی اٹھارہ سے باستر سال کے درمیان ہوئی چاہیے یہ تین ہوگی جو بندہ اپلیکیشن دے رہا ہے اس کی جو کو اپلیکنٹ ہے اس کی اور گرنٹر کی یہ تین ہوگی انہوں نے سیم ریکوارمنٹ ہے یعنی کہ اگر وہ سیلزی بھی ہے تو اٹھارہ سے ستاون سال ہونی چاہیے اس کی عمر اور اگر وہ بزنسمن ہے بزنس کرتا ہے اٹھارہ سے باستر سال تو انکم کرائیٹریا اپ ٹو ایک لاکھ پر منت نیٹ آف ٹیکس اور پینشن کنٹیوشن اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک لاکھ اگر یہ اب دیکھیں یہاں بے ایک چھوٹا سا پاہر سمجھنے والا ہے یہ جو ایک لاکھ انہوں نے لکھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کا ہو جب آپ کا کو اپلیکنٹ ہوگا تو دنوں کی سیلری ملاقی یہ اکنی ہوئی چاہیے ایک لاکھ اور یہ بڑے مناثر رہا انہوں نے بتایا کہ اگر ایک کروڑ پر ایک لاکھ کا کہہ رہے ہو اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ایک لاکھ وہ کسٹ کریں گے آپ کی توٹرل انکم اتنی ہوئی چاہیے تاکہ اس میں آپ ایزیلی آپ نے اپنے سارے گھر کی اخراجات مکار کی کسٹ نہیں اگاہ کر سکے اتنی داکھئی انکم ہوئی چاہیے دونوں بندوں بھی ملا آکے اگر ایک بندہ اپلیکنٹ آ آپ کو ایک ٹیپ میں ہوئی چاہیے اگر دو ہیں تو دو ہی اتنی ہوئی چاہیے آگے جی ایمپلیمنٹ بزنس پروفیشنل ٹرینٹر یہ سینری ملنگ ہو ون یئر کمٹینیو ایمپلیمنٹ کم ایک سال ہو چکا ہوگیا آپ لگاتار اپنا جاب کر رہے ہیں ایسا نہ ہوگی ابھی آپ نے پشلیمی جاب شروع کیا اور ابھی آپ نے کرسہ اپلائی کر دیا سیرف ایمپلیمنٹ بزنس پروفیشنل اگر بھی بزنس میں اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا کم از کم دو سال ہونا چاہیے جو سینری بارہ اس کا ایک سال ہے پروڈکٹ فیچر اب پروڈکٹ فیچر کے بارے میں انہوں نے ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ انکم کرائیٹیریہ ایک لاکھ پر منٹ فسیلٹی اماؤٹ جو ہے وہ پنتاویس لاکھ پاکستانی روپیز میں فسیلٹی تینئر تین سے بیس سال ٹھیک ہے اب یہاں سے پنتاویس لاکھ روپے جو ہے وہ فسیلٹی اماؤٹ پنتاویس لاکھ روپے تک ہے اس کے بعد لاکھ تاویے ایک کروڑ تاویے دیں گے ایک کروڑ کے بعد ایسی کا پھوڑا سا کرائیٹیریہ جیسے کہ میں نے بھی لیوتا ہے چینج ہو جاتا ہے پرافرٹ ریٹ جو ہے وہ 12% پر اینم ہے جنگی کا جو ریٹ ہے لونٹو ویلیو الٹی وی ریشو ایچ بی ایف سی اپ ٹو ایٹی پرسنٹ آف دا فوس سیل ویلیو ایف ایس وی آف دا مورگیج پراپٹی ایٹی پرسنٹ جو ہے اپ ٹو ایٹی پرسنٹ فرزمپل آپ کے ایک کروڑ کی پراپٹی ہے اسی لاکھ ایک کروڑ کا آپ کو یہ دیں گے گرینٹر کی اگر پراپٹی ایک کروڑ کی ہے تو وہ آپ کو اسی لاکھ تک دیں گے آگے جی بلونٹ پیمت اماؤنٹ شوڈ بی گریٹر دن دا ایکول تو ٹین پرسنٹ آف دا اور سیل ویلیو پرنسیپل اماؤنٹ جو جو نمبر پیمت ہے وہ دس پرسنٹ سے اور سیل ویلیو پرنسیپل اماؤنٹ سے زیادہ ہوں چاہیے جو اماؤنٹ جو انہوں نے آپ کو دینی ہے جو آپ نے ابلائی کرنی ہے دس پرسنٹ سے زیادہ ہوں چاہیے اس کے بعد لائف انشورنس یہ آپ کی کروائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائف انشورنس انہوں نے آپ کی کیوانی یا خدانہ خاصتہ آپ ایکسپائر ہو جائیں تو انشورنس والے پے کریں گے اس کے بعد انہوں نے گھر کے لیے پلاٹ سائز جو ہے وہ تین سکور یارڈ یعنی کہ دس میٹر دس مرلے کا جو ہے وہ کم از کم آپ کا پلاٹ ہونے چاہیے جس پر آپ نے کمسٹرکشن کرنی ہے اور فلائٹ میکسیمم جو ہے وہ چودہ سو سکور فٹ کا جو کی اماؤنٹ طور پر چلتا ہے آگے میکسیمم ریس ویلیو آف دا ویلیو چاس لاکھ جو ہے وہ اس سے زیادہ کی ایکسید ہوئی چاہیے آگے یہ شدول آف چارج جو اپلیکیشن پروسسنگ فیس ہے ٹھیک ہے فنانسنگ اپ ٹو جو ہے وہ ایک تائی دائی سینگرہ زاد دیہزہ لاکھ دی لاکھ دس لاکھ پروسسنگ فیس دوہزار ٹھیک ہے فنانسنگ اپ ٹو دس لاکھ جو ہے وہ پروسسنگ فیس پانچ ہزار ہیں جو ان کی پروسسنگ فیس ہے اگر آپ کو یہ دس لاکھ دیتے ہیں تو اس کا دو ہزار انہوں نے اپنے چارجز لے لینے ہیں اور باقی اگر آپ دس لاکھ سے زیادہ ہی لیتے ہیں تو پانچ ہزار انہوں نے آپ کی چارجز لے لینے ہیں انکم اسکی میشن چارجز اگر سینری جو ہے وہ اکی سوہ سے پچھولی سوہ امپلائی گورمنٹ سمیت گورمنٹی کمپنی لیسٹر سٹار پر چینج ہیں تو یہ ان کے لیے تین ہزار سے پانچ ہزار تو پراکٹی ویلیشن کی جو چارجز ہیں وہ چار ہزار پچی سو ٹھیک ہے ٹائٹر کلیرنس یہ سارا کچھ جو ہے وہ لیگل ڈاکومنٹ چارجز یہ سارا انہوں نے اس میں چارجز بتائی آئے ہیں تو یہ اس میں پاکستان روپی میں پار منت جو ہے مورگیج پراکٹی کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نوگت دیرے کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سارا آپ نے دیکھ لئی ہے جب آپ اپلائی اس کے بعد اگر آپ میڈیا سینٹر پر جائیں تو وہاں پہ ان کی بہت زیادہ ویڈیوز بھی ہیلپ فل ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بھی مزید منالج لے سکتے ہیں مزید اس سے معلومات لے سکتے ہیں جہاں پہ کافی زیادہ معلومات ملیں گی اپنے یہ آپ نے جب کٹاگری چوز کر لے ہی ہیں لیکن یہ میں آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ کٹاگری تمام کی ریکوارمنٹس تقریباً سیم ہیں مارگینج سسٹم بھی سیم ہیں باقی ان کی ریکوارمنٹ بھی تقریباً سیم ہیں کیونکہ ایک کروڑ یہ نارملی جو ہے وہ دیں گے جو بندہ اپلائی کرے گا ایک کروڑ کا دے سکتا ہے اگر ایک کروڑ سے زیادہ دینا چاہے تو اس کے لئے کوئی سی ایک سپیشن ریکوارمنٹ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اس پہ انہوں نے انفرمیشن دی ہے اس پہ دیئے گیا اور اس پہ دیئے گیا یہ آپ کو اگر آپ سنا چاہیں تو یہ سن سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اپنا میڈیا سینٹر بنایا ہوا ہے وہاں پہ جا کے آپ ان کی ساری معلومات جہاں سے بھی لے سکتے ہیں جنرل انفرمیشن، راپٹی، ٹائٹن چیک، ڈسکیٹسن، کسٹمرز، اونلائن، کمپلینٹ سینٹر اگر آپ کو ان کی مسئلہ ہو تو آپ یہاں پہ کمپلینٹ سینٹر بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور اہم چیز ہے وہاں فری پیٹری آسک قیسچن اگر آپ کے ذہن میں بھی قیسچن ویڈا ہے وہ بھی یہاں پہ دکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنا ٹیلی فون نمبر بھی لیا ہے اگر آپ ٹیلی فون پہ اپنا بھی مسئلہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے بہت ذہن میں جو قیسچن ہوگئے وہ کلیر ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی تو پلیز کمنٹ میں دیجئے گا تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اور اس پہ بارن بی ون قوام سری کونٹی آسک قیسچن میں آپ کے لوگ میں سب جس کے سروں گا اور بتا دوں گا کہ یہ سب کچھ کیا ہے تو اس میں سب سے جو اہم ہے اب بعد میں تھوڑا سا آپ کو فارم کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے فارم بھی دیا ہوا آپ فارم کو فیل کر سکتے ہیں اس پہ بھی اپنی ٹیل جو ہے وہ آئیڈ کر کے اس پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پری اپلیکیشن فارم یہ جو اپلیکیشن فارم ہے اس کو بھی آپ فیل کر کے جو ہے سینڈ کر سکتے ہیں ان کو یہ درازہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ اپلیکیشن فارم ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہوگا آپ اس فارم کو فیل کرنے کے لئے اگر آپ لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے خواہ رکھنا ہے کہ جن جن لائنز کے ساتھ فلنگ کے ساتھ ریڈل سٹار نظر آ رہا ہے وہ آپ نے لازمی طور پر فلنگ کرنا ہے اس کے بغیر آپ یہ فان فلنگ نہیں کر سکتے یہاں پہ آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے یہاں پہ اپنا شنکی کارل نمبر یہاں پہ ایمیل اڈریس یہاں پہ پرابٹی اڈریس ڈالنا ہے یہاں پہ اپنی ڈیٹا برڈ ڈالنا ہے موبیل نمبر ڈالنا ہے یہاں پہ آپ کو پیشن ڈالنا ہے آپ میریڈ ہے سو سیویڈ پرسن ہے سیلپ امپلائیڈ ہے یا بزنس مین ہے آجو پرابٹی لوکیشن جہاں پہ آپ نے اپنی پرابٹی اس کا سیٹی سوزبہ اور اس کا سیٹی اور نیٹ مرکلی آپ کی کیونی ہے وہ آپ نے ریکوارمنٹ فنانس ہے آپ کو کتنا پیسہ چاہیے چاہیے وہ میلنگ اڈریس آپ کا ڈریس کونس ہے میلنگ پرپس آپ لاؤنگ یہاں پہ آپ نے کنسٹرکشن کروانی ہے نیا خرید میں یا بیلنس ٹرانسر فسیفٹی فار ادھر گئیں یا آپ نے جو پیسے لینے وہ کسی اور بینک سے جو پرساری ہے اس کو واپس کرنا ہے بینک لاؤن اور اینی ایڈر لاؤن تو آپ نے پہلے کی بینک لاؤن لیا ہے یا اینی ایڈر لاؤن لیا ہے تو یہاں پہ آپ نے لیا ہے تو جس کرنا نہیں لیا تو نو کرنا ہے اوپردوالے فارم کیا آپ کو سمجھا رہی ہوگی اب نیچے چلتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے جسے ہماری ریکوائرمنٹ لاؤن دینے گی تو آپ اپنا کو اپلیکنٹ ساتھ ملا سکتے ہیں گرانٹر ملا سکتے ہیں اوپردوالی لائن میں اگر آپ کی یہ انکم پوری نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کو اپلیکنٹ ملا سکتے ہیں اگر آپ کی انکم کو اپلیکنٹ کوئی نہیں ہے تو گرانٹر کی بھی آپ یہاں پہ انکم ملا سکتے ہیں کہ وہ میری جگہ پہ وہ گرانٹی دے گا نام آپ کی ہوگا لیکن گرانٹی اس کی ہوگی اور اس کی انکم بھی بیچ میں شامل ہو جائے گی یہ آپ نے 32,92 میں جو ایک کیچ ہے وہ یہاں پہ پہل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ نے فارم کو سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کرنے کے بعد آپ کو آپ کے ای میل اڈریس پہ آپ کے ٹیلی فون نمبر پہ وہ آپ سے خود رابطہ کر دیں گے عموماً ای میل پہ رابطہ کر دیں گے اور آپ کا انشاءاللہ پراسس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کو لان ملنے کے چانسل ہو جائیں گے دوستو یہ تھی ساری ویڈیو اس میں جو جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سارے کہ سارے اسی طرح آپ کو سمجھ آگے جائے وہ آگے ہوں گے جی طرح میں نے آپ کو سمجھا رہا ہے اگر آپ کے ذنب میں کوئی کسی طرح کا کوئیچن ہے تو پلیس کومنٹ کیجئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتے آپ نے اگلی ویڈیو میں ایسی بہت ساری فیچر ویڈیوز لے کے آرہاں انفارمیٹیو اور فید امان پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنے اور انفارمیٹیوز پر سمجھیں گے ہینکیو فر واشنگ اللہ پلیس